اسلام علیکم آج ہم نیوکلئر فورس کے بارے میں ڈسکس کریں گے نیوکلئر فورس ہوتی کیا ہے اور اس کی کریکٹر سٹکس یا پروپرٹیز کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیوکلئر فورس ہوتی کیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیوکلئیس ہوتا ہے نیوکلئیس میں کافی زیادہ پروٹونز ہوتے ہیں اور نیوٹرونز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیوٹرون جو ہے اس پہ تو کوئی چارز نہیں ہوتا ایک نیوٹرون دوسرے نیوٹرون کو نہ ریپیل کرتا ہے نہ اٹریکٹ کرتا ہے لیکن جو پروٹون ہوتے ہیں یہ دیکھو ان پہ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو چارز ہوتا ہے اور اتنے زیادہ پروٹون ایک چھوٹی سی جگہ پہ سمائے ہوئے ہوتے ہیں ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ یہ پروٹون دوسرے پروٹون کو ریپیل کرتا اور یہ جو شیپ ہے نیوکلئیس کی یہ ایسی نہ ہوتی بلکہ یہ بکھر جاتے کیا ہے یہ دیکھو اتنے زیادہ پروٹونز ہیں یہ ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں تو ان کو تو ایک دوسرے سے دور چلے جانا چاہیے تھا اور نیوکلئیس کی شیپ کوئی رہنی نہیں چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کا مطلب تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اندر الیکٹرسٹیٹک فورس کے علاوہ بھی کوئی ایک ایسی فورس ہے جو الیکٹرسٹیٹک فورس سے بہت زیادہ سٹرونگر ہے اور ان جو نوکلئیونز ہیں جو پروٹونز ہیں ان کو جوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو فورس ہے جو اٹریکٹی فورس ہے یہ جو نوکلئیونز کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نeding labor force ٹھیک ہے تو فورس which accounts for nucleus stability اب یہ فورس جو ہے یہ نیوکلئیس کو سٹیبل رکھے ہوئے ہیں نیوکلئیونز کو جوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے and binds nucleons neutrons plus protons inside the nucleus اور ان کو bind کیے ہوئے ہیں تو یہ force جو ہے اس کو کہتے ہم nuclear force اب یہاں پہ characteristics discuss کر لیتے ہیں یہ nucleus force کی کون کون سی characteristics ہیں سب سے پہلے تو strong in nature یہ بہت ہی زیادہ strong ہوتی ہے ہمارے پاس اور بھی fundamental forces ہیں like electrostatic force electromagnetic force بھی کہہ سکتے ہیں یا gravitational force تو اگر ہم strong force کو دیکھیں یہ جو strong force ہے یہ electromagnetic force سے 137 times زیادہ strong ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری attraction force کون سی ہمارے پاس gravitational force اور یہ 10 to raise power 40 times stronger ہے کس سے gravitational force ہیں اب آپ حساب لگا سکتے ہیں یہ کتنی strong force ہے ٹھیک ہے اور دوسری property دیکھ لیتے ہیں دوسری property ہے charge independency یعنی کہ یہ force جو ہے یہ charge پہ depend نہیں کرتی مطلب neutron neutron اور neutron کے درمیان جو strong force ہے اور proton protons کے درمیان جو strong force ہے یا neutron اور proton کے درمیان جو strong force ہے ٹھیک ہے یہ ساری ایک جیسی ہی ہیں ٹھیک ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتن دو کے درمیان ہے جتنی force ادھر ہے اتنی ہی ادھر ہے اتنی ہی ادھر ہے یعنی کہ proton کے charge سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے the force between neutron neutron is same as that between proton proton and between neutron and proton this is called charge independence of nuclear force اب next short range force یہ force ہوتی ہے یہ بہت زیادہ short range پہ act کرتی ہے یعنی بہت کم distance پہ تقریبا nuclear dimensions کی distance پہ یہ act کرتی ہے جتنا nucleus ہوتا 10 to raise minus 15 meter تک ہی یہ کیا کرتی ہے act کرتی ہے اب یہاں پہ جو nuclear force ہے یہ کچھ distances ایسے ہیں جس پہ یہ بہت زیادہ strongly attractive ہوتی ہے اور کچھ distances ایسے ہیں جس پہ اس کی strong attractive nature جو وہ decrease کر جاتی rapidly decrease کر جاتی ہے تیزی سے اور کچھ distances ایسے ہیں جس پہ یہ repulsive بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک graph سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک graph ہوتا ہے یہ اسے دیکھتے ہیں اب graph میں ایک سائٹ پہ کیا ہے force اور دوسری سائٹ پہ range شو کیو ہی ہے range مطلب دو نیوکلیونز کے درمیان distance ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو ایک portion اوپر والا ہے zero سے اوپر یہاں پہ force کی value کیا ہے positive اور ایک portion zero سے نیچے ہے جہاں پہ force کی value negative ہے تو یہ والا portion یہ شو کر رہا ہے کہ جو نیوکلیر force ہے یہاں پہ attractive ہے اور یہاں پہ nuclear force جو ہے وہ repulsive ہے positive جب nuclear force positive ہوتی ہے تو repulsive show کرتی ہے اور جب negative ہوتی ہے تو attraction کو شو کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو ایک distance ایسا ہے round about one femtometer یہ femtometer میں ہے one femtometer پہ اگر ہم برڈ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو nuclear force کی attractive nature سب سے زیادہ ہے تو یہ distance کون سے one femtometer یعنی کہ جب دو nucleons one femtometer کے distance پہ ہوتے ہیں تقریبا one femtometer کے distance پہ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو attraction ہوتی ہے وہ بہت زیادہ strong ہوتی ہے سے یہ distance یہ پہ distance اس طرف کو بڑھ رہا ہے دیکھو جو force ہے وہ کم attractive ہو رہی ہے یہ دیکھو جیسے جیسے بڑھ رہا ہے force کی attraction جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اب ایک time ایسا آرہ ہے ایک value یہ دیکھو 2.5 یہ 2.5 femtometer value ایسی آرہی اٹریکشن جو ہے وہ ریپیڈلی ڈیکریز کر گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک جیسے جیسے دو نیوکلین ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں اور ان کے درمیان distance تقریبا 2.5 femtometer سے بڑھ جاتا ہے تو ان کی جو attraction ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز کر جاتی ہے اٹریکٹیو ادھر بھی ہے اب یہاں پہ بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اٹریکشن کیا ہے کم ہو گئی ہے اب اگر ہم ادھر والی سائٹ پہ آئیں یہ ایک value ایسی ہوتی ہے یہ اگر value دیکھیں یہ پہ ایک value ایسی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 0.7 فیمٹو میٹر تو 0.7 فیمٹو میٹر سے جیسے ہی distance جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ جو فورس ہے یہ دیکھو اگر یہ 0.7 فیمٹو میٹر تو فورس کا جو گراف ہے اوپر والے پورشن میں چلا گیا ہے تو فورس جو ہے وہ ریپلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جیسے ہی distance 0.7 فیمٹو میٹر سے کم ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو ریپیل کر دیتے ہیں لیٹس کہ یہاں پہ جیسے ہی نیوگلیانز آئیں یہ distance 0.7 فیمٹو میٹر سے کم ہو گیا تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دکھو 0.7 فیمٹو میٹر سے اس طرف جو فورس ہے وہ ریپلسی ہو گئی ہے یہ بھی ہونا ہی چاہیے کیونکہ اگر یہ ریپلسی نہ ہوتی نیوگلیانز بہت پاس آ جاتے اور ریپلسی نہ بنتی تو یہ نیوگلیانز تو اپس میں سما جانے تھے ایک دوسرے میں سمرج ہو جانے تھے پھر بھی نیوگلیانز کی شیپ نہیں رہنی تھی تو یہ ریپلسی نیچر بھی ضروری ہے نیوگلیانز کی شیپ کو برقرار رکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پڑھ لیتے لکھا کیا ہے یہاں بھی ریکٹیو ہوتی ہے ڈکریز ریپیٹلی ہے ڈیسٹنس بیونڈ آباؤوٹ 2.5 فیمٹو میٹر سے جیسے ڈیسٹنس بڑھتا ہے تو بہت تیزی سے یہ ریکٹیو نیچر جو ہے وہ ڈیسٹنس کر جاتی ہے 0.7 فیمٹو میٹر 0.7 فیمٹو میٹر سے جیسے ڈیسٹنس کم نیکس پروپرٹی ہے سیچوریشن اگر سیچوریشن کا میننگ ہم دیکھیں جینرل میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک خاص لیمٹ تک بڑھتی ہے اس کے بعد کونسٹنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو نیوکلئر فورس ہے وہ بھی سیچوریشن کی پروپرٹی شو کرتی ہے نیوکلئر 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 جو ہوتے ہیں صرف ان کے ساتھ اٹریکٹ کرتے مسئلہ اگر یہ نیوکلئر ہم دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ بھی اٹریکٹ کرے گا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ان سب کے ساتھ اٹریکٹ کرے گا کیونکہ ان کی امیڈیر ویسینیٹی میں ہے یعنی اگر کوئی نیوکلئر یہاں پہ ہے تو یہ نیوکلئر اس نیوکلئر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا ان کے درمیان فورس نہیں ہوگی تو نیوکلئر فورس وہ ایک خاص ڈسٹنس تک ہوتی ہے اس کے بعد جو چاہے جتنا مرضی ڈسٹنس آگے بڑھا دو جو نیوکلئر کس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی جو پاس پاس میں نیوکلئر ہے صرف ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی تو اس پروپرٹی کو کہتے ہیں سیٹوریشن انٹریکشن کا مطلب ہے صرف پاس پاس کے نیوکلئر کے درمیان جو ہے وہ نیوکلئر فورس ایکزیس کرے گی ٹھیک ہے اب نیکس دیکھ لیتے جو اس کی امیڈیئر ویسینیٹی میں ہوں گے اگر میں یہ نیوکلئر دیکھ تو یہ بھی صرف اپنے پاس پاس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر کوئی اور ہے یہ اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا اس پروپرٹی کو کہتے ہیں سیٹوریشن اب یہاں بھی ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ بائنڈ انرجی آف نیوکلئیس is پروپورشنل ٹو میس نمبر it is due to the effect of saturation اب جیسے جیسے میس نمبر بڑھتا ہے بائنڈ انرجی بھی بڑھ جاتی ہے بائنڈ انرجی کیا ہوتی ہے وہ انرجی جو ہمیں کسی ایک نیوکلئیون کو دینی پڑتی ہے اس کو نیوکلئیس سے باہر نکالنے کے لئے یا دوسرے نیوکلئیون کی attraction سے باہر نکالنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں میں دو cases لے لیتی ہوں ایک یہ نیوکلئیون ہے اس کے اردگید یہ دو نیوکلئیون ہے ایک نیوکلئیون یہاں پہ اٹومک میس اس سے بھی زیادہ یا اٹومک نمبر کہلو یہاں پہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ نمبر آف نیوکلئیون جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ نیوکلئیون یہاں پہ صرف ان دونوں کی attraction میں ہے یہ نیوکلئیون کو یہ نیوکلئیون بھی attract کر رہا یہ بھی کر رہا اور یہ بھی کر رہا اور یہاں پہ تو اتنے زیادہ attract کر رہے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اب دیکھو یہاں پہ نیوکلئیون کو نکالنا آسان ہوگا یعنی کہ یہاں پہ بائنڈنگ انرجی جو ہوگی وہ کم ہوگی اب یہاں پہ دیکھو تو یہاں پہ زیادہ نیوکلئیون کے ساتھ attraction میں تو یہاں پہ اس نیوکلئیون کو نکالنا زیادہ مشکل ہوگا یعنی کہ زیادہ انرجی دینی پڑے گی تو بائنڈنگ انرجی زیادہ ہے یہاں پہ اور بھی زیادہ ہے بائنڈنگ انرجی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے mass نمبر بڑھتا ہے یا atomic mass بڑھتا ہے تو بائنڈنگ انرجی بھی بڑھتی ہے بائنڈنگ انرجی بھی بڑھتی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ سیٹوریشن کی وجہ سے ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو نیوکلئین ہے جس کو ہم نے نکال ہے یہ اپنے آس پاس کے نیوکلئین کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہے اس کی اٹریکشن میں ہے اس وجہ سے یہ ہم زیادہ اٹریکشن میں ہے یہ پہ نیوکلئین نیوکلئین زیادہ بڑھ گئے ہیں تو زیادہ اٹریکشن میں آگئے ہیں تو سیٹوریشن پروپرٹی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ سیٹوریشن نون سیٹورل یہ جو نیوکلئر فورس ہوتی ہے یہ نون سیٹورل فورس ہوتی ہے باقی جو ہمارے پاس دو فورس ہیں گریویٹیشن فورس یا الیکٹرو سٹیڈی یا الیکٹرو میگنیٹی فورس وہ سیٹورل ہوتی ہیں مطلب یہ اگر ہمارے پاس لیڈس کہ دو میسیز ہیں ان پوزیٹیو چارج ہے یہ بھی پوزیٹیو چارج ہے جو ان کے در میں الیکٹرو سٹیٹک فورس ہے وہ بھی سیٹرل فورس ہے کیونکہ وہ بھی جو لائن ان کو جوائن کر رہی ہے اس ہی لائن کے الانگ ایکٹ کر رہی ہے اس طرح یہ اس کو ری کر تو وہ بھی سیٹرل ہوتی ہے لیکن جو نیوکلیر فورس ہوتی ہے وہ نون سیٹرل ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک لائن جوائن انگ کے الانگ ہی ایکٹ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ the electrical and gravitational forces are central forces these forces acts along line joining two particles نیوکلیر فورس is نون central force نیوکلیر فورس depends not only the distance between نیوکلیون نہ صرف کی نیوکلیون کے درمین distance پہ depend کرتی ہے but also on angle that their spins make with the line joining two نیوکلیون اب ہمیں پتہ ہے کہ نیوکلیون وہ spin motion بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک orbital motion بھی ہوتی ہے جو proton ہے وہ spin motion بھی کر رہے ہوتے ہیں orbital motion بھی کر رہے ہوتے ہیں تو spin motion کی وجہ سے ان میں ایک spin angular momentum بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب لیٹس دیکھے یہ دو نیوکلیون ہیں یہ دو نیوکلیون ہے ایک یہ نیوکلیون ہے اور ایک یہ نیوکلیون ہے اب لیٹس کہ یہ جو نیوکلیون ہے یہ ایسے spin کر رہا ہے ایسے کر کے تو اس کا جو spin angular momentum کی direction ہوگی وہ کچھ ایسے ہوگی ٹھیک ہے اور دوسرا لیٹس کہ کچھ ایسے spin کر رہے ہے تو spin angular momentum اس کی direction ہوگی یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائننگ کے ساتھ یہ spin کتنا angle بنا رہی ہے یہ جو line ان کو join کر رہی ہے ان کے ساتھ کتنا angle بنا رہی ہے اس angle پہ بھی نیوکلیر force depend کرتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ spin dependency یہ جو نیوکلیر force ہے اس چیز پہ بھی depend کرتی ہے دو نیوکلیون کے نیوکلیون یہ ہے اس کی spin بھی یہ والی ہے دونوں کی spin ایک دوسرے کے کیا ہے پیرالیل تو ان دو نیوکلیون کے درمیان جو نیوکلیر force ہوگی وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے سٹرونگر ہوگی اگر تو ہم ان دن دوز ہیونگ انٹی پیرالیل spin تو اگر ان کی جو انٹی پیرالیل ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے تو ایسے دو نیوکلیون کے درمیان جو نیوکلیر force ہوگی وہ کم ہوگی ایک چیز یہاں پہ اور لکھی ہوئی ہے کہ نیوکلیر force also depends upon angle between spin and orbital angular momentum اب جو نیوکلیون ہے وہ spin motion بھی کر رہے ہوتے ہیں اور orbital motion بھی کر رہے ہوتے ہیں جو spin کا تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سکھے گھوم رہے ہے لیکن orbital motion کیسے کر رہے ہوتے ہے orbital angular momentum تب ہی آئے گا جب وہ جو نیوکلیون ہے یا particle جو ہے وہ اور بیٹ میں موف کرے گا تو orbital motion اب اس نیوکلیون کے اندر کیا ہے اس نیوکلیون کے اندر protons بھی ہیں neutrons بھی ہیں protons بھی ہیں اور neutrons بھی ہیں لیکن ایک جو proton یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اس کی motion کو ہم target کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی motion کو گوڑ سے دیکھیں ایک تو یہ particle جو ہے یہ کر رہا ہے spin motion کر رہا یعنی اپنے axis کے اردگی گھوم رہا تو اس کا spin angular momentum ہوگا let's say spin angular momentum کی direction جو ہے اور دوسرا یہ proton orbital motion بھی کر رہا orbital motion کیسے کر رہا ہے یہ پورا نیوکلیس اگر ہم دیکھیں یہ spin کر رہا اور اس proton کی یعنی کہ پورا نیوکلیس ہے نیوکلیس کے end پہ proton بیٹھا ہے جیسے نیوکلیس یہاں پہ جائے گا یہ proton دوسرے end پہ چلا جائے گا جیسے تھوڑا سا ادھر آئے گا ایک دفعہ روٹیٹ ہوا تو proton یہاں پہ پڑا ہو ہے دوبارہ تھوڑا آگے چلا گیا پروٹون تھوڑا یہاں پہ 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 کچھ orbital type motion بھی کر رہا ہے ایک تو spin کر رہا ہے اور دوسرا یہ کیا کر رہا ہے یہ orbit میں بھی move کر رہا ہے تو orbit میں move کرنے کی وجہ سے اس میں orbital angular momentum بھی ہے اور یہ spin angular momentum of nucleion ہے تو ان کے درمیان کیا angle ہے اس angle پہ بھی nuclear force جو ہے وہ depend کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اگر پھر بھی کوئی چیز کوئی question آپ نے پوچھنا ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اللہ گ Assas سکتے قوی سکتے سکتے بova قوی ата ports پoux سکتے ار